بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سرنگ میر فجر بیوز آج کی ویڈیو میں ہم ایک ٹرک ہے جو انہی کو پتا ہوتی ہے جن کی سرنگ مشین ہاتھ سے جو استعمال کرتے ہیں ان کے پاس وہ موٹر وغیرہ نہیں ہوتی یہ ان کو ہی زیادہ تر پتا ہوتا ہے لیکن میں نے تو جب سے سلائی سیکھی ہے یہ ہی کرتی آ رہی ہوں کیونکہ میری مشین ہاتھ والی ہے میں ہاتھ سے ہی چلاتی ہوں میرے پاس نہیں ہے میں اسی کا ہی استعمال کرتی ہوں عمومن ہم جب سلائی کرتے ہیں تو ہماری دوسری مشین ہوتی ہے یا پھر ہم سنگا پکا کرنے کے لیے مشین کو پہلے ایک بار یوں استعمال کرتے ہیں یوں اسے رکھا اور سلائی شروع کرنے پھر اسے دھاتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ پکا کرنے کے لیے واپس لے کے جاتے ہیں یہ ہاتھ والی مشین سے ایسے ہی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسے چلانا شروع کر دیں گے مشین کو تو یہ ریورس ہماری سلائی شروع ہو جائے گی ہمارا ٹانک کا پکا ہو گیا تو اس طرح کیسے ہم آسانی سے اپنا کام چائی رکھ سکتے ہیں اور دوبارہ پھر اسے اسی لیول پر دوبارہ ہم لے آئیں گے جہاں پھر ہماری سلائی پہلے تھی اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جب ہم اسے لیول پر رکھتے ہیں تو یہ آگے کی طرف سلائی بڑھاتی ہے اگر اسی کے برقس پورا اوپر سے کر دیں گے تو اس سے ہماری مشین ریورس چلنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ تیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی تو یہ بات ہمیں چھوٹ چھوٹی چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے تو ہماری کام ہے آسانی ہو سکتی ہے جب ہم سلائی کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں خود ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی یہ چک پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ